بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سامنے فصلوں کے اشرت کے مطالقہ مسائل عرض کرنا مقصود ہے سورہ بکرہ اے مبارکہ دو سو سٹھ سٹھ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایواللہزین آمنو انفقو من طیباتی ما قصبتم ارشاد ربانی ہے ایمان والو جو کچھ تم پاکیزہ کمائی کرتے ہو اس میں سے کچھ اللہ کے رستے میں دو اور پھر آگے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْفِ اور جو کچھ ہم زمین میں سے تمہیں پیداوار دیتے ہیں اس کا بھی ایک حصہ اللہ کے رستے میں دو سورہ انام کی آیہ مبارکہ ایک سو اکتالیس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَآتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ ارشاد ربانی ہے کہ فصلوں کی کٹائی کے دن یعنی کہ جب فصل کٹ کے تیار ہو کہ پیداوار تمہارے سامنے آ جائے تو اس میں سے اللہ کا حصہ دے دو قرآن مجید کی ان دو آیات مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ زمینوں کی پیداوار کی اوپر اور ہر قسم کی پیداوار کی اوپر اللہ تعالی نے اُشْر کو واجب قرار دیا ہے اُشْر کی دو صورتیں ہیں زمین کی اقسام کے لحاظ سے ایک زمین کی قسم ہے بارانی جس کی اوپر جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے صرف بارش کے ذریعے ہی اس کی آبی ضرورت پوری ہو جاتی ہے وہ زمین صرف بارش سے ہی سراب ہوتی ہے اور بارش کے پانی سے ہی اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے اسے بارانی زمین کہا جاتا ہے اس زمین کا اُشْر یہ ہے کہ فصل کا دسویں حصہ یعنی کہ دس فیصد فصل جب تیار ہو جائے اس کے دس حصے کیے جائیں اور ایک حصہ اللہ کے رستے میں غرابہ تک مساکین تک اور مستحقین تک پہنچا دیا جائے یہ بارانی زمین کا اُشْر ہے زمین کی دوسری قسم ہے وہ زمین جسے ہم نہری کہتے ہیں یا جس کو ٹیوب ویل یا کومے کے پانی سے سراب کیا جاتا ہے ان زمینوں سے فصلیں حاصل کرنے کے لیے نہر کا پانی خریدا جاتا ہے اور اس کا عبض دیا جاتا ہے یا ٹیوب ویل کا خرچہ برداشت کیا جاتا ہے اور ٹیوب ویل کے ذریعے پانی نکال کے ان زمینوں کو لگایا جاتا ہے ایسی زمین کے اوپر شریعت نے نصف اُشْر واجب قرار دیا ہے یعنی کہ اس کا بیسوہ حصہ جب اس کی فصل تیار ہو جائے تو پانچ فیصد اللہ کے رستے میں دینا واجب ہے یعنی کہ اگر سو من فصل ہوئی ہے تو اس میں سے پانچ من اللہ کے رستے میں دینا لازمی ہے اور ضروری ہے یہ شریعت نے فرق اس لیے رکھا ہے کہ جو زمین بارش کے پانی سے فصل دیتی ہے اس کے اوپر کاشتکار کو محنت نہیں کرنا پڑتی بارش ہوتی اور فصل تیار ہو جاتی ہے اور جو چاہی زمین ہے یا نہری زمین ہے یا جس کو ٹیو بیل کے پانی سے سراب کیا جاتا ہے وہاں پہ چونکہ کاشتکار پانی کو محنت سے حاصل کرتا ہے اور پانی کا معرضہ ادا کرتا ہے یا خرچ کرتا ہے تو تب وہ پانی حاصل کر کے اس زمین کو سراب کرتا ہے تو اس لیے وہاں پہ کاشتکار کی اس محنت اور مشکت اور خرچے کو دیکھتے ہوئے شریعت نے پشر کو نصف کر دیا